اسلام علیہ وسلم یہ قرآن کے جگہ فضائل عمال پڑتے ہیں اور کل مسجد میں درست دے رہے تھے تو میں بھائی آپ بولے بیٹھئے میں کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا آپ قرآن کا درست دیجئے تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ آپ کے لباس جو ہے وہ شریعت ہی نہیں ہے آپ نے جو کپڑے پینے ہیں یہ شرٹ اور پینٹ یہ برود ہیں میں نے بھی سوال کر دیا انہوں کو کہ آپ نے جو پینے وہ بھی شریعت سے ہے جہا تو اس میں کیسا کیا یہ ہے کہ کونسے کپڑے کیسے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ کپڑوں کے تعلق سے کونسے کپڑے درست ہے شرعہ کمپلائنس کہیں گے اور کونسے کپڑے نہیں شریعت نے کپڑے کون سے پینے اور کون سے نہیں پینے اس کے نام نہیں بتائیں شریعت نے کپڑوں کے اصول بتا دی ان اصولوں کو اگر آپ فالو کر لے تو وہ کپڑے شریعہ کمپلائنس ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک انسان کرتا پجاما پہنے اور پجاما اس کا ٹکنے سے نیچے لٹک رہا ہوں تو یہ کرتا پجاما بھی شریعہ کمپلائنس نہیں کہلائیں گا اور کوئی انسان پینڈ شٹ پہنتا اور ٹکنوں سے اونچی پہنتا ہے تو یہ پینڈ جو شریعہ کمپلائنس کہلائیں گے اس لیے کہ ٹکنہ اس میں کھولا رہ رہا ہے تو شریعت میں کپڑے کے اصول ہے نہ کہ کپڑوں کے ٹائپس اربی سوپ پہننا کیسا ہے نہیں اس پہ حکم نہیں آئیں گا اربی سوپ بھی اگر لٹک رہا ہے تو لڑ رہا ہے تو زمین پر غلط غیر شریعہ تقبور کی علامت ہے جائز نہیں ہوں گا تو شریعت میں اصول ہے کپڑوں کے ان اصولوں میں جو لباس بیٹھ جائے وہ لباس درست ہے جیسا کہ پہلا رول پہلا اصول یہ کہ ساتر لباس ہو ستر کو ڈھکتا ہو ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سر سے لے کر پیر تک ساتر لباس ہو دوسرا اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے آزا دکھاتا ہو تیسرا اتنا پتلا نہ ہو کہ اندر کیا ہے وہ چھلک کراتا ہو مرد ہو تو عورت جیسا نہ ہو عورت ہو تو مرد جیسا نہ ہو مرد ہو تو اس کا ٹکنی سے اوچا ہو اور غیر مسلموں کی مشہابیت نہ کرتا ہو یہ رولز ہے یہ میں اچھے بتا رہا ہوں اور بھی علماء لکھتے ہیں یہ رولز میں جو ڈریس فٹ ہو جاتا ہے وہ ڈریس شریعہ کمپلائنس کہلاتا ہے پھر آپ ڈریس کے ٹائز مدلتے ہیں عربی صوب دال دیجئے اس میں کورتہ بجاما دال دیجئے اس میں پٹھانی دال دیجئے پنجابی دال دیجئے یہ دال دیجئے وہ دال دیجئے ٹیشر دال دیجئے جینز دال دیجئے جو جو کپڑے وہ دال دیجئے اگر وہ کمپلائنس ہو رہے اس میں فٹ ہو رہے تو وہ آپ کے لئے اور میرے لئے درست اور جائز ہوں گا ٹھیک لیکن آپ بہت سارے لوگ کیا ہوتے بہت بھدے ڈنگ سے انہوں نے ایک چیز کو مان لیا ہے کہ پینڈ شٹ شریعہ کمپلائنس نہیں ہے بہت بھدے ڈنگ سے جیسا کہ پہلے تو آپ کو دعوت دیگئے ایک کام کیا آپ نے نہیں کر رہا تو فورا حالانکہ اسی لیباس میں آپ پہلے بھی تھے اگر سن لیتے تو مطلب اتفاق تھا آپ سے نہیں سنے تو اتفاق نہیں ہے لہٰذا آپ کو اس طرح سے کہا گیا یہ بات کیلئے کیا وہ کسی مفتی کا فتوہ لگا سکتے کہ یہ شریعہ کمپلائنس نہیں ہے اور اس کو پیننا حرام ہے میں نے چکے اب تک کسی مفتی کا یہ فتوہ نہیں پڑا نہیں 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 جب آپ رکو کرتے ہیں تو پیچھے سے اڑ جاتا ہے تو اگر آپ نے بھی کسی کو رکو میں اور سجدے میں جاتے دیکھا اور اگر اس کا کرتا اڑ جائے تو پیجامے میں سے کیا کیا دیکھتا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ سے اگر سوچے پھر تو پھر ڈینجرس سیچویشن آ جائیں گی آپ دیکھیں آپ رکو میں چلے گئے آپ نے کرتا پہ جاؤں میں اس کو برائی نہیں بڑھوں لیکن آپ رکو سجدے میں چلے گے اور سجدے میں کرتا اوپر چلا گیا تو پیجامے کی نوئیت اس کا وہ رومالی کس کیفیت میں دیکھتی آپ دیکھیں تو کیا اس کیفیت کیا آپ بولیں گے یہ لباس سینی ویسا دیکھایا تو پھر تو آپ کو پیرو تک پورا باننا پڑیں گے ہوا سے اڑ جاتا ہے تو بہت ساری پیجامے میں آپ دیکھیں کسی کرسی بیٹھی آپ اور وہ اوپر آ جائے تو نیچے سے ایک حصہ نیچے چلے گا ایک حصہ اوپر آ گیا exactly کہاں دیکھتا ہے نظر کہاں جاتی اور کیسا شیپ دیکھتا ہے تو آپ کیا ایسے ایسی ایکزمپلز کوڈ کریں کسی کو بلیں گے دیکھو یہ گندہ ڈریس ہے کرتا با جاما نہیں کرتا با جاما الحمدللہ اگر اٹکنے سے اوچھا مرد پینتا ہے تو بہت اس کے اندر پورا شریعہ کمپلانس ڈریس ہے کرتا با جاما پتھانی پنجابی شریعہ کمپلانس ڈریس ہے اس لیے کہ اتنے لمبے ہوتے ہیں اتنے اچھی ہوتے ہیں اتنے ڈیلی ڈالے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جسی کو انتیار ہے لیکن وہی کرتا با جاما رکھنے سے نیچے جائے تو وہی کرتا با جاما تکبر کی نیت سے پینا جائے تو وہی کرتا با جاما میرا تیرے سے سفیدے پیننے کے لیے بتانے کے لیے پینا جائے تو مسئلہ یہاں نیت کا ہوگی اور کچھ جگہ عمل کا ہوا تو لہٰذا میں نے کوئی فتوہ نہیں پڑا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی فتوہ دے تو پھر بتائیں ہم کو کہ یہ فتوہ ہے کہ یہ حرام ہے پیننا لباس ایسا نہیں ہے تو لہٰذا یہ نون مسلم کی مشابیت ایسا نہیں ہے لیکن شرٹ پینٹ نون مسلم کی مشابیت میں نہیں سمجھتا دنیا میں ہر جگہ پہنا جاتا ہے آفیشل تو ریس ہی مانا جاتا ہے آفیشس میں آج بھی شرٹ پینٹ ہی ہوتا ہے ٹی شرٹ یہ بھی کوئی نون مسلم کی مشابیت نہیں ہے یہ بھی ایک ڈرس ہے میں سمجھتا بنین کا اچھا ورجن ٹی شرٹس ہے فول آس تین بنین آتی ہے ٹی شرٹ نکال دی لوگوں نے اچھا ورجن ہے آپ کا کاندہ ڈھکا ہوا نماز کے حد تب جو ڈھکنا چاہیے اگر کپڑا ہے تو کاندہ ڈھکا ہوا ہرنا چاہیے کاندے آپ کے ڈھکے ہوئے ہیں ہاتھ کھلا رکھنے سے مردوں کا کوئی ایشو ہی نہیں اس معاملے میں کوئی معاملہ ہی نہیں نہ وہ ستر میں ہے نہ اس کو چھپانا ضروری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں لیکن اب یہاں بھی کسی کے نیا تقبور ہے کہ بھائی سے پس دکھاؤں تو وہ اس کا اپنے ذاتی مسئلہ ہے اس سے لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی ہزا کرتا تو سب ایسا کسی نے ایک اچھی بھاری گاڑی لیا تو دکھاوا کر رہا تو ہر آدمی نہیں کسی کو رفتار کی ضرورت ہوں گی کسی کو مضبوطی کی ضرورت ہوں گی کوئی پہاڑی لاکھوں میں جاتا ہوں گا تو اس کے ریزنز ہوں گے اب ہر چیز کو تقبور مت کاؤن کی تو لہٰذا ڈریس کے کنڈیشنز ہے ان کنڈیشنز کو فالو کرنا ہے اگر ان کنڈیشن میں بیٹھتا ہے تو وہ جائز ہے تو لہٰذا کٹا بجامہ ضروری نہیں ہے اور رہا مسئلہ پینٹ شٹ کا تو اب میں نے ایسا کوئی فتوہ نہیں پڑا کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ حرام اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ